بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارواں اور میں ایک خبر میرے سامنے سے گزری جس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ حیدر آباد میں ایک درندہ صف جانور نے پھر سے ایک سات آٹھ سال کی بچی کو ریپ کر کے اس کو زمین میں دفنا دی ہوں میرا سوال اپنے وقت کے حکمرانوں سے ہے کہ کیا ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں یا ہم نے غیرت کے روزے رکھ لیا ہیں میرا سوال میری عدلیہ سے ہے کہ کیا اسی طرح پاکستان کے اندر ریپ ہوتے رہیں گے اور آپ ریپ کے اور قتل کے مجرموں کو اسی طرح پروٹیکشن دیتے رہیں گے کیوں وہ آج تک پاکستان میں کوئی بھی ریپ کا مجرم سرعام فانسی نہیں چڑھا حضور والا میری آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے التماز بھی ہے اور ہمارے انٹی کرائم فور ہیومن رائٹس پاکستان یوت اسمبلی کہلوں یوت فیڈریشن سوشل یوت علائنس اور جتنے بھی ہمارے لنگڈ ادارے ہیں ان کی طرف سے اور سماجی تنظیموں کی طرف سے اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر کام کرنے والے ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں ان کی طرف سے میری آپ سے یہ ڈیمارڈ ہے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ اس اس شخص کو میں جس کی آپ کو تصویر دکھانے لگا ہوں جو ہیدر آباد میں پولیس کا سٹڈی میں اس ٹائم موجود ہے اس کو سرعام چوک پہ لائے جائے اور وہاں اس کا گلہ کٹا جائے اگر آپ سے نہیں ہوتا تھے وہ مجھے بتائیں میں یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس ریپ سسٹم کو پاکستان کے اندر بند ہونا ہوگا آپ لوگ کس چیز کے وزیراعظم وزیراعلا بنے پھٹتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں بچیوں کو انصاف نہیں دلا سکتے آپ کے ملک کے اندر آپ کی جوریڈیشن کے اندر آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں آپ کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں یہ کون سا کالا کانون ہے ہمارے ملک کے اندر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ شخص یہ وہ درندہ ہے کہ جس نے یہ دیکھیں یہ یہاں بھی کلیر آ رہا ہے اس درندے نے ہیدراباد کے اندر ایک ساتھ آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا تو اس کا جو فیصلہ ہونا چاہیے میری اور اپنے جتنے بھی پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر سماجی افراد ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس گھٹیا جانور کو سرعام پھانسی دی جائے سرعام اس کا گھلہ کٹا جائے تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے اگر زینب کے قاتل کو اس طرح سے سزا دی جاتی تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا ہماری حکمرانوں سے گزارش ہے کہ ضرور سوچئے اور اس پہ فل فور ایکشن لیجئے ورنہ کرونا تو کیا پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اور عذاب بھی آتے رہیں گے اگر ان سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جانوروں کو اس دھرتی سے ختم کرنا ہوگا بہت شکریہ